اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کریں نوٹ اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارڈ وان نہیں دیکھا تو پہلے وہ دیکھ لیں پارڈ وان کا لنک آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے بکیا حصے کی جانب اے لوگو تمہاری زر زمین پر شیطان میوس ہو گیا ہے لیکن ڈیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اعتاد کیے جانے پر خوش ہے اس لیے اپنے دین کو شیطان سے محفوظ رکھو اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسبان پیدا کیے تھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال میں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں ان میں سے چار مقدس ہیں تین زلقات، زلحاج اور محارم لگاتار ہیں اور رجب تنہا ہے جو جماعت السانی اور شبان کے درمیان میں واقع ہے اے لوگو اپنی بیویوں کے مطلق اللہ سے ڈڑتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا اور اللہ کے کالمات کے ذریعے انہیں خود پر جاز و حلال کیا تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور بے حیائی کا کام نہ کریں تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان کو سونے والی اپنی جگہ سے علاق کر دو اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ان کو ایسی حل کی مار مارو جس سے بدن پر نشان نمودار نہ ہو عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاو اور اچھا کپڑا پہناؤ خبردار کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پر بند رہو کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہے اور اس حسیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں اے لوگو اللہ تعالیٰ نے ویراست کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے اب کسی ویراست کے حق میں وسیعت جائز و نافذ نہیں بچے کا نظف اس مر سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے اگر کسی عورت نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے اور بچہ اس کا نہیں کہلائے گا اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے اگر کسی نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نسبت کی یا کسی غلام نے اپنے کو اور کسی مالک کی طرح منصوب کیا تو اس پر اللہ کی لانت ہے قرضدار اپنے واجبات ادا کریں اور زامن توان کا ذمہ دار ہے اے لوگو خبردار رہنا ہر کوئی اپنے جنم کا خود ذمہ دار ہے باپ کے جنم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جنم کا ذمہ دار باپ نہیں کسی شخص کے لیے کسی بائی کی چیز لینا جائز نہیں البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے بس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو اے لوگو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں تمہارے گلام تمہارے ہیں بس جو تم خود کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلاو اور جو تم خود پہنو وہ انہیں بھی پہناؤ میری یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اگر کوئی کٹی ہوئی ناپ کا سیاہ فام خفشی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو گمرا نہ ہوگے اور وہ نعمت قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور پانچ وقت کی نمازوں کی پبندی کرو ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال کی خوشدلی کے ساتھ زکاة ادا کرتے رہو اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا تواف کرتے رہو اور اپنے عمرہ کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہوگے حاضرین نے ایک زبان ہو کر عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امارت کو پوری طرح ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو جہاں موجود نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے آخر پر اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور تین مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک لفظ با لفظ پنچانے کی حمد عطا فرمائے آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروماتی تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروماتی